السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و جنت حلال و دوزخ و حرام آج آپ سوچ رہے ہو کہ یہ بندہ اتنے عدب و احترام سے سلام کیوں کر رہے ہیں تو بھئی آج کا ویلوگ ہی کچھ اس طرح ہونے والا ہے کہ سلام پورا کرنا مجھ پر فرض ہے دراصل آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کوٹ میٹھن کوٹ میٹھن میں ایسا یہ ہے کہ وہاں پہ ہیں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ان کا دربار تو میں آج آپ کو ان کا پورا دربار بتاتا ہوں سوری ان کا پورا دربار دکھاتا ہوں اور ان کے بارے میں کافی کچھ جو کہ بھی مجھ سے ہو پائے گا وہ سب کچھ میں کور کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اسی ایک ویلوگ میں کور ہو جائے اگر نہ ہو سکا تو اس کے لئے معذرت تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سفر کے لئے یہ دیکھیں میں اپنے سیٹی سے روانہ ہوا تھا خاص طور پر ان کے دربار کے لئے تاکہ آپ کو ان کا دربار دکھاؤں اور آپ کو پتا چلے کہ وہ کیسی مسئلہ عظیم ہستی ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف اچھا میں نے راستے میں ایک اور چیز کلک کی تھی میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ کس طرح پیاری بہترین قسم کی مسجد بنی ہوئے بلکل روح بہو فیصل ملشد کی طرح اچھا جی تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے یہ دیکھیں یہ ان کا انٹرنس ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں ان کا جو دربار ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگ اندر کی طرف انٹر ہوئے اور آج کیونکہ دن بھی سپیشل تھا آج جمعہ کا دن تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آج آپ کو جمعہ کے دن ہی میں دکھا دوں کہ بھئی کس طرح یہاں پہ خوش و خضو کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور یہاں پہ نماز عدا کرتے ہیں اور لوگ اس طرح سے نہیں کہ بھئی مطلب اسی شہر کے مطلب دور درہ سے لوگ آتے ہیں نہ بس نماز عدا کرنے کے لئے اور ان کی زیارت کے لئے یہ دیکھیں تو ہم دربار میں پہنچ گئے تھے تو یہاں پہ ہم نے اندر انٹر ہوئے اور یہ دیکھیں یہ حجوم دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی دن کے دس بجے ہوں گے صبح کے دس ہوں گے اور ابھی سے لوگ زورو کتار سے آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے کہا سوچا بھی ٹائم سے آپ کو میں پہلے دکھا دوں اس کے بعد میں اپنا جمعہ عدا کرلوں گا اور سات ہی سات میں سلام عدا کرلوں گا تو چلیے آئے چلتے ہیں دربار میں تو یہ جہاں پہ ان کا مزار ہے تو اب میں آپ کو وہیں پہلے کے چلتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں اندر ہو گیا تو یہ ہے وہ مزار جہاں پہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور ان کی زیارت کے لئے آتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت خواجہ قلام فرید رحمت وطال ہے جو تھے وہ ہمارے صوفی شائر تھے اور ان کی کافی کتابیں بھی ہیں انہوں نے اردو میں پنجابی میں اور سرائیکی میں زیادہ کتابیں ان کی سرائیکی اور اردو میں ہیں جس میں انہوں نے شائری کی اور باقی پنجابی میں بھی ان کی کافی ہیں تو ان کی ایک دو کتابوں کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں جن میں سے کلام فرید اور دیوان فرید یہ ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں جو کہ ابھی بھی ہیں اور بھی ان کی کافی کتابیں ہیں ابھی مجھے ان کو نام یاد نہیں ہے اگر آپ ان کی انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے تو اس کے علاوہ میں جب بھی ایسی کسی جگہ کے دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال آتا ہے مطلب آپ یہ دیکھیں ان کو گئے ہوئے کافی سال ہو گئے لیکن آج بھی لوگ ان کے دربار پہ لوگ زاروں کا تار سے آتے ہیں اور یہ نہیں کہ بس جمعہ کے دن یا عید کے دن یا ربی اللہ والدین کا دربار حجوم ہوتے بلکہ ہر روز آپ جس ٹائم بھی جائیں گے آپ کو یہاں پہ لوگ ایسے ہی ملیں گے اور عقیدت والے ملیں گے پیار و احترام والے ملیں گے تو ان سے محبت کا اپنی اظہار کریں گے میکن اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ستھی اور وہی عمر فاروق جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا تو یہ باہر کا کچھ اس طرح ماحول تھا تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اچھا تو یہ سب دکھانے کے بعد میں نے سوچے کیوں نہ میں آپ کو ان کی نشانیاں ہی دکھا دوں اور ان کے میوزیم کی طرف لے کے چلوں تو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ جو آپ نے پک دیکھی یہ تھے ہمارے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب جی بلکل یہ ہے اور یہ ہے ان کا میوزیم جہاں پہ ان کی نشانی ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں چیزیں استعمال مثال کے طور پر یہاں پہ ان کی پوشاک ہوں گی ان کی کپڑے اور ان کے جوتے اور اسی طرح کی استعمال شدہ چیزیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں استعمال کی تو کچھ ان میں سے یہاں پہ موجود تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو وہ بھی دکھا تو یہ دیکھیں یہ سب چیزیں اور ان کے بال ان کی کتابیں اور قرآن پاک جہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی وہ بھی یہاں پہ موجود ہے آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو باہر کا نظارہ دکھاتا ہوں اچھا تو یہ سب دکھانے کے بعد میں نے سوچا آپ کو باہر کا نظارہ ہی کیوں نہ دکھا دیا یہ دیکھیں یہاں پہ بڑے مزیدار جوہلری کا سمان تھا اور ان کی بقاعدہ مطلب بھرپور سہل ہوتی ہے اور یہ بڑے سستے تو یہ دیکھیں موسیقی 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 امید ہے کہ آپ کو آج کے ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے اردکر کے ماحول کا بہت زیادہ خیال دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو اس کے لئے اللہ حافظ